السلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ سب امید خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھیں اور صبح کا ٹائم ہے جی آپ لوگ کے لئے سپیشل کافی بن رہی ہے آپ لوگ بھی سن رہے ہوں گے آج کے لئے بڑی فیمس ہوئی ہے اس کا نام ڈیلگونا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت دفعہ ہم لوگ بنا چکے پر یہ ہے کہ جو چیز فیمس ہوتی ہے اس کو مطلب ٹرائے کرنے کا سب کا دل کرتا ہے تو بتا دیتی ہوئی تیوہ بنا رہی تھی ن 5 چمچ اور 5 چمچ ہی آپ نے لینا ہے جی warm water اور اسے کرنا ہے mix اچھا اب کیا کرنا کیا ہے آپ نے گھر میں ڈھوننا ہے فارق بندہ فارق بندے کو دے دیں اسے mix کرتا رہے جتنی دیر بٹھا وہ mix کر سکتا ہے اسے دیکھیں کہ اس میں کتنی پاور ہے اور اس سے کیا ہے کہ وہ باہر بھی نہیں جائے گا اور بہت دیر تک بزی رہے گا اگر کوئی بندہ فارق نہیں اور آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ بیٹر کے استعمال سے بلکل اس طرح بنا سکتے ہیں جیسے تیوہ بنا رہی ہیں اور اس کو اس وقت تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس کا color change نہیں ہو جاتا اور color change ہونے تک اسے creamy ہونے تک آپ mix کرتے رہے کافی دیر لگے گی اس لیے کہہ رہتی ہے فارق بندہ ڈونڈے اور اسے دے دیں تاکہ وہ کافی دیر بزی رہے تو بہر حال یہ بہت مزیتار بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے اور آج کل بہت زیادہ جو ہے نا ٹک ٹاک کے اوپر فیمس ہوئی بھی ہے تو بچوں کو بڑا دل ہوا کہنے لگے ماما ہم نے یہ try کرنی ہے دوبارہ سے تو میں اکثر ایسے بنا کے تو فریش میں رکھ دیتی ہوں تو کبھی بچوں کو پینی ہو تو وہ ایسے پی لیتے ہیں پر انہیں کچھ نہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنانی تھی تو بہر حال آپ دیکھئے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی اور آج کل بچے گھر پہ ہیں تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹی اگر کوئی کرتے ہیں تو انہیں کرنے دینی چاہیے تاکہ وہ بیزی رہے اور یہاں دیکھیں کتنی کوئی creamy لگ رہی ہے ایسے لگ رہا جیسے کہ ہم آئس کریم نکال رہے ہونا بلکل اس اسی طرح اس کو آپ لوگوں نے بھی تیار کرنا ہے وہ بہت سمپل ہے بہت اچھی بن جاتی ہے یہ آپ اسے رکھ بھی سکتے ہیں جب دل کرے آپ بھی سکتے ہیں بہر حال اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بنائی تھی اور آپ لوگ کے لیے سب کے لیے بنائی تھی تاکہ آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کر سکیں انجوائے کر سکیں اور میری تو کوشش ہوتی کہ میں بچوں کو اس طرح کی کام کرنے دوں تاکہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس سے سیکھتے بھی ہیں اور دوسرے بچے بھی دیکھ کے کافی اس چیز سے نا امپ کریں تو بہت اچھا لگے گا بہر حال اسے بنانی تھی کولڈ کافی اور اس میں اس نے آئیز رالی تھی اوپر سے پلین ملک ڈال دیا تھا تو آپ لوگ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں اور شگر وغیر ایکسرا کوئی ایڈننگ کی تھی کیونکہ اس میں شگر آلڈی ہوتی ہے تو آپ ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اوپر سے اس نے وہی کافی جو اس نے تیار کی تھی وہ اچھے سے اس پر ڈال دی ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہا تھا ساشو میں مجھ یہ بھی اچھا اور خوشی ہوتی ہے جب میں کبھی اس طرح دیکھتی ہوں نا بچوں کو کچھ کرتا ہوا آپ لوگ کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹ سے زیادہ کون خوش ہوتا ہوگا اپنے بچوں کو کچھ مطلب ایسا کرتا دیکھ کے اور یہ اچھا لگ رہا تھا بہت ہی زبردست تھا اس نے بنائی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے بڑے شوق سے بڑے دل سے بنائی یعنی مما اس مطلب آپ دیکھیں کیسا لگے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا بلکل ایسا لک جا کے پی رہے ہو انجوائے کر رہے ہو واقعی کوئی اتنی زبردست بنی تھی نا ہم لوگوں نے سب نے اسے انجوائے کیا تھا اور میرا ناشتہ تو صبح ہو چکا تھا تو مجھے تو بہت اچھی لگی اس وقت پی کے کیونکہ اس کے بعد ہمیں کھانے کی تیاری کرنی تھی تو میرے لیے اچھا تھا کہ میں آرام سے سے پی کے فریش ہو گئی اور بہت اچھا لگ رہا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں گا بہت اچھی بنتی ہے اور آپ کبھی دیکھیں گے بنائیں گے تو مزہ بھی آئے گا آپ کو پینے میں بھی سے تو بس اسی طرح کی لائف ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو ہم انجوائے کریں تھوڑی تھوڑی ٹائم کو ہم اچھے سے گزاریں اور بچوں کے ساتھ ان کو مطلب انہیں فن کرنے دیں اور اسے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اسے میکس کر رہی تھی نا تو وہ باہر آ رہا تھا میں کہہ رہا تھا یہ گھر جگہ رہی نہیں ماما یہ بلکل بھی نہیں گھرے گا آپ دیکھئے گا یہ بہت اچھا لگے گا جب بچوں کو پتا نہیں کیوں ایسی چیزیں جیسے چاک اچھا لگتی ہے اس کے بعد اسے کرنا تھا اپنا روم کلین میں نے تھوڑا سا بچوں کو اسی طرف بزی کیا ہوا ہے کہ اپنی مطلب جو چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے کوئی ڈی آئے وائے کر کے لگانا ہے اپنا روم جو ہے میں کور کرنا ہے تو آپ کرو تاکہ اتنے دن جو پارک رہنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ سب انجوائے کر سکیں تو یہاں بس تہبہ جو تھی وہ اپنے روم کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ ماما میں اسے رائسنگ ٹیبل کا جو سائ ہوا تھا تو اس نے چینج کر دیا کیونکہ فرنیچر وغیرہ آپ لوگوں نے دکھا تھا کہ یہ میں نے فرنیش ہی دیا تھا ہم چینج تو کر نہیں سکتے تھے جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو ہمیں مطلب اسی طریقے سے ہی ایوز کرنا ہوتا ہے یہ کلوت کا جو ریک تھا وہ بھی اس نے لگا لیا تھا یہاں روم میں رکھنا تو تو کہنے لگی ماما میں سامنے وال کے سائد پر رکھوں گی تو یہ خود یہ اپنا کمرے میں اسی طرح اپنی چیزوں میں چینج میں جو بچے کرتے رہتے ہیں تو اچھا رہتا ہے بزی رہتے ہیں میں سچ میں تو میں کچن میں بزی ہوتی ہوں یا کسی کام میں بزی ہوتی ہوں تو یہ لوگ اپنی اپنی کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں بزی رہتے ہیں تو یہ فلم بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ دکھا بھی رہی تھی اور یہ اس کمرے کے حساب سے بیٹ بہت بڑا ہے مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے میں نے جس طرح بتایا کہ یہ آلوڑی فرنیش ہے تو اس وجہ سے اور یہاں اس کی کچھ اس طرح کی کلوتز وغیرہ ہیں اسی خود شوق ہے کہ یہ اپنے کمرے کو اپنی چیزوں کو اورگنائز کر کے رکھے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے میں بھی روکتی نہیں ہوں اسے کرنے دیتی ہوں جس طرح اس کا دل کرتا ہے اسے ساپ سے اپنی چیزوں کو رکھتی ہے تو بس اب اس کی بیٹ شیٹ وغیرہ کا ٹائم تھا وہ بیٹ شیٹ لگا رہی تھی سہی کر رہی تھی کور وغیرہ اس کے سارے بیٹ کے ڈال رہی تھی تو خود بھی بچیوں کو اس طرح کے شاپ ہونے بھی چاہیے کیونکہ بچیوں نے ہی گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے اچھے سے رکھنا ہوتا ہے اگر انہیں آتا ہو تو اچھا بھی لگتا ہے تو ما شاء اللہ سے یہ خود تھوڑا سا جو ہے نا اس طرف جب فارغ ہوتی ہے تو یہ سب کام خود ہی کر لیتی تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے چلو بزی ہے تو بزی رہے آج کل بیسے بھی بچے جو ہیں مطلب بہت زیادہ ٹائم ان کا فارغ چیزوں کی طرف نہ جائے تو انہیں کسی نہ کسی طرف آپ کو بزی کرنا ہے تو آپ اس طرف بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرف کہ میں تو بینڈنگ میں اس میں جو ان کا دل کرتا ہے گیم ہے میں انہیں کھیلنے دیتی ہوں فل ٹائم انجائے کرتی ہوں مگر یہ بھی چاہتی ہوں کہ اپنی لائف کو وہ لوگ ڈسٹرپ نہ ہونے دیں اپنی چیزوں کو ڈسٹرپ نہ ہونے دیں تو ہمارا بھی ایسٹرپ کا یہ ہوتا تھا کہ اپنی چیزوں کو ڈنائز کر کے رکھیں اپنی جلوری سنبھالیں اپنی چیزیں سنبھالیں یہ بھی اسی طرح لگی رہتی ہے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اچھا اس روم میں آکے نا طیباب کے ساتھ جو ہے انہائے بھی بڑا مزہ کرتی ہیں اسے بڑا اس بیٹ پر جو ہے نا اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو میں بھی خوش ہوتی ہوں کیونکہ ایسی کوئی چیز اس روم میں نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی ڈر ہو کہ یہ اسے لگ جائے گا یہ گر جائے گا بیٹ بھی بہت نیچے ہے یہ تو اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ وہ گرے گی یا لگے گا اسے تو مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہاں ایسے اپنا کمرہ کافی حد تک لین کر لیا تھا اور نائز کر لیا تھا ساپ سترا کر کے اور آپ کے سامنے ہے اچھا لگ رہا تھا مجھے بھی دیکھ کے کہ چلو بچے اس طرح کے کاموں میں بزی رہتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے تو اب ہو گئی تھی لنچ کی باری اور لنچ پر مندلے تھے چپٹی کباب میں نے بنائے تھے چکن کے تو اس کے لیے میں نے لیا تھا تقریبا ساڑھے ساتھ سو گرام کے قریب چکن تھا اور ساتھی میں نے ایک پیاس لے لی تھی چاپ کی بھی ہرہ دھنیا ہری مرچیں پودینہ لیا تھا ساتھی بریڈ کرمز لیے تھے نمک مرچ گرم مسالہ چاٹ مسالہ دھنیا پاورڈر زیرہ پاورڈر یہ سب میں نے لے کے ساتھ رہ سا گرم مسالہ جو بھی آپ ٹیسٹ کے ساب سے لینا چاہے میں نے کٹا ہوا نہیں لیا تھا میں نے پسا ہوا لیا تھا اور ساری چیزوں کو جو ہے میں نے کیمے میں ڈالنا تھا ایک انڈا لے کے میں نے اسے پھینٹ کے تو اس کا آملٹ ٹائپ کا سادہ پیلین بلکل تیار کر لیا تھا ساتھ میں میں نے دو ٹیمارٹر لیے تھے اسے بھی چاپ کر لیا تھا تو یہ سب مجھے ملانے تھے کیمے کے اندر ظاہر سی بات ہے چپٹی کباب کے لیے اچھا اس میں جاتا ہے مکہی کارٹا وہ میرے پاس مطلب نہیں تھا تو میں نے بیسن ہی ڈالا تھا ساتھ میں میں نے ایک انڈا ایڈ کیا تھا ایکسٹرا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چمچ دہیں بھی لیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے اچھا اگر آپ کے بسا ناردانہ ہے تو وہ آپ اس میں ڈالیں گے تو بہت مزا آئے گا اس میں آمچھور بھی ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اور ٹیسٹری بنانے کے لیے یہ آپ کی بہو ہوتا ہے ٹیسٹ کے حساب سے تو خیر میرے ہاں اس طرح ہی بن جاتے ہیں تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں یہ ایک اس طرح کی ڈش ہے کہ آپ اسے پراتھے کے ساتھ دال کے ساتھ سرف کریں تو بھی اچھی لگتی ہے اور اگر آپ کو برگر میں بچے کو دینے ہو تو یہ ایک آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے پر کیونکہ اس میں ٹیمارٹر آتے ہیں تو اس لیے اس کو بہت جلدی تیار کر لینا چاہیے رکھنا نہیں چاہیے اگر آپ نے فریز کرنے ہے تو آپ ٹیمارٹر مرڈ ڈالیے گا تو آپ کے ساتھے کباب بہت اچھے ہو جائیں گے فریز کرنے کے حساب سے جب دل کر رہے آپ اوپر ٹیمارٹر لگائیں اور فرائی کر لیں وہ بھی بیسٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو میں آسان کی ٹیم دے دیتی ہوں آج کل اسی طرح ہو رہا ہے میں بہت زیادہ کھانا نہیں بنا رہی ہوں بہت زیادہ کی ڈشیں نہیں شیئر کر رہی ہوں مجھ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ سسرم اس طرح کا ہوا ہے سب گھروں کا کہ ہر کوئی جو ہے ٹائم کو گزار رہا ہے تو خیر الحبتل اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پر میرا یہ ہے کہ میں کم سے کم جو ہے کوکنگ کی چیزیں شیئر کروں ریسپیز وغیرہ ہم بہت شیئر کر چکے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے اور زیادہ تر یہ ہے کہ گھر میں ہیں اس ورن بھی گھر میں ہیں تو وہ چیزیں جو جلدی سے بن جاتی ہیں تاکہ میں بچوں کو اور فیملی کو ٹائم دے سکوں زیادہ سے زیادہ ان لوگ کے ساتھ بیٹھوں تو ایک ایسی چیز چوز کر لیتی ہوں کھانے کے ساتھ سے جو کہ مطلب جلدی سے بھن بھی جائے اور وہ کسی اور آپشن بھی ہو جائے آپ کے پاس کے اسے برگر میں بنانا ہے یا بیسے کھانا ہے تو اسی طرح میری کوشش ہو رہی ہے آج کل کہ میں مطلب ایک یا دو کھانوں سے زیادہ کے کھانے نہ بناوں اور دن بھر میں ہم اس طرح سے جو ہے جلدی سے ٹائم جو ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ گزارے تو یہ چپٹی کباب تھوڑے سے لمبائی کی شیپ میں بنائے تھے کیونکہ ہم شروع سے جس طرح کے چپٹی کباب کھاتے ہیں وہ کچھ اسی طرح کے ہوتے تھے یہ تو بہت چھوٹے ہیں جو اصل میں بنتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے بڑے چپٹی کباب ہوتے تو بہت اچھے بنے تھے ساتھ میں میں نے ڈال بنائی تھی تو اس کے ساتھ صرف کیا تھا چٹنی کچھ میرے پاس ویسے بھی بنا کے جس طرح میچھی ہے امڈی کی چٹنی ہے دوسری ہے وہ میں فریج میں رکھ لیتی ہوں ایسی چیزیں جب میں بناتی ہوں تو اس کے ساتھ یہ نکال لیتی ہوں بہت ایزی ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں اس طرح آپ لوگ پلان کر کے اگر رکھ لیتے ہیں نا تو ایک میل پلان ٹائپ کا ہو جاتا ہے تو جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ایک ڈش کے ساتھ بھی آپ وہ کھانا جو ہے مختلف طریقے سے کھا سکتے ہیں تو میری بہت ساری ویڈیو میں آپ کو ایسی آئیڈیز مل جائیں گے اور یہاں ماشاءاللہ سے ہمارا جو لانچ تھا وہ ریڈی تھا اور بہت اچھے سے ہم لوگوں نے انجوائے کیا تھا الحمدللہ آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کو ٹرائے کر سکتے بنا سکتے اور آج کا میرا بلوگ اتنا ہی تھا اگر آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہو پسند آیا تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اپنا رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس لاغ میں میرے بلوگ دیکھنے کے لئے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی